امام صاحب کو اس وقت حدیعہ بہت کم ہوتا ہے آج بہت مولوی کہتے ہیں کہ ختم قرآن پر کھانا پینا اور ربیہ پکڑنا جائز ہے اس مسئلے کو ذرا سمجھائیں امام صاحب سے تنکھا کھام صحیح کہ وہاں حرام کیا سوال چیئی امام صاحب سے تنکھا کھام صحیح کہ وہاں حرام کیا تھے تو یہ کیسے اجازت ہو سا یاد تہیو یوسی ایسی ختم قرآن کرن یا کہاں تھی عیسال سواب کرن ذرا اللہ کے لئے آپ سمجھیں اس کو مختصر نہیں کر با رہے یوسی ایسی عیسال سواب شناز کرن عیسال سواب مانے کیا گو عیسال مانے گو ٹرانسفر کرن واتنا ہو سواب مانے گو سواب سواب واتنا ہو میں پڑھ نماز زرکز بجدہ پر میانے خدا ہے امیس سواب واتنا ہو فلائن مائی تس میں پڑھ آخ رکو یا آخ سپار خدا ہے امیس سواب واتنا ہو مائی تس یہ گو عیسال سواب اچو سواب واتن چاہے قرآن پاک سوزو نمازن یون سوزو روزن یون سوزو نقل یہ مکتی سوزو سو سواب وائی مگر اچو ضروری گوڑ کو سپانس سواب آنس بسوز بیس تے لیل میں پانس میں جو خود فقیر ہو تو دوسرے کو کیا دے گا وہ سوکے دی بیس امیس تو پانس آج گوڑ چی میں عبادت کریں تیمی آئی یوس واقی حاو ان باؤن لائے سواب پت کر با نیت خدا ہے یہ دیوائیں کئی مجھو سمجھن کار ماملو چو ملکل واز ہے امام صاحبہ خط میں قرآن پڑنی ایمی شی پائی روپی ساسا میل بات نندہ تی میلی اعلی شان ایمی معافظو قرآن اس ایتی روٹ نکدہ نکد سواب کے میل سواب یل نے میلے ہوئی تو مہیتہ سوز کیا پت سمجھن جواز کار خلوس اس پڑچو خدای سواب دیوان سویل گاری نیارنی ویزی کھلوس ہو سین تچی یوتی زہن سمس امی موچک چی ایسا لی سواب پانو نگسن بہتر اولاد نیون بہتر مطالقین نیون امکارن کھلوس سان ایسا لی سواب سواب وہ آئی تھی اچھن انکار کیا سوری مکتب ہے فکر چھو قائل سواب چھواتن اچھن شاک کیا مگر شارت چھو سواب گیس آسن کھلوس ہو اصل پر عبادت اس پر بیس واتن ہو پانسو ہی ترکین بھی اس کے حق واتن ہو اس لیے مولی صاحب ان پیزنس تو صورتحال اختیار کریں گے اس حرام کے دائرہ مزی لیللہ کرنے کو اس کا ترہی احسان صاحب اچھن حرج کی کیا بیک میں نوکری کرنا جائز ہے میں بہتران یوتی میں ہوتا ہے وہ ان تو اچھن وہ جواب دنوں کی ضرورت کھانے والے پر کھلانے والے پر لکھنے والے پر کیا ہے لانت ہے تکیہ کرنے نسان وہ یہی تو کام ہوتا ہے اس لیے زائر سی باتیں کیسے جائز ہو سکتا ہے بارال آڑتی لوگ کسی کو ایک لاکھ روپیہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں مثال تین سو پیٹی لینے کا مہادہ کرتے ہیں اور ہر پیٹی پر سو روپیہ فالتو دینے کا مہادہ کرتے ہیں کیا سود ہے آڑتی لوگ کسی کو ایک لاکھ روپیہ فالتو دینے کا مہادہ کرتے ہیں کیا سود دینے کا مہادہ کرتے ہیں کیا سود اپن میں دیزی سترہات پیٹیا کیا دیزی سکر زکان پیٹ سترہات دیکھنے یہ تنسات تری اٹھا ایسی تیمندی میں با پانے ری اٹھ البتہ ہر پیٹی ہمیں با ہاتھ روپی پیٹی کوتا ہے ہمیں اچھے سورت ذرا آسل بڑھ کر جو دل و دماغ حضرت ثویت میں سے میں جواب اگر آڑت روپی لاشت کبل از وقت دین کی ہیں تو شیبنا ہر پیٹی تیل ہاتھ روپی تیاس سوشہ تیل تیل ہاتھ روپی راتا گویا امیق مانے گو یستن کبل از وقت روپی لاشتی سوشکات راتا خواتی ری اٹھا سکوٹ پانیم اچھے 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 بدہ پارتیس میوان مال کونس نیار یکونس بسائی چکنن چکنن یا چیز تیمیان کنیت یا پاتی چیتے اور زینی کنیت سوشہ تیمیان چھے چونکہ که یا سکننس ماز لگی چیز تیمیان وقت گے چیز تیمیان با پت باقی چیز تیمیان اس لئے چیز تیمیان با پانیم محنتان یا جائی سورپ مگر تیلو ستایا سو لاشت دیمیان با لاشی واپس یا جسسے ماز کاروز شید دیتمت سو دیمیان اسے مہن تانا لگی تا دیمائی پر اٹھا چھا ماؤز یہ مہن تک ماؤزا لچسی کے اسے مہاد ہے مگر یہ معاشرس میں زیادہ چھو چاہے کیاں کی گستر لچسی میں پیٹھے آلاو دون اگر کبلایز وقت میں روپی لچس برابر دون پیٹھے ہاتھ ہاتھ روپی آلاو اگر میں کبلایز وقت لچس دون دون پیٹھے کی اگر میں یہ گوی ہاتھ روپی شکاب دیون اسے کبلایز وقت چھو لچس روپی تمود دون مانے والی جی کتک نہیں کی جوئی زیادہ چھو یہ لیے لاشا سے اس پہتے کارز اس پہتے معاوز راتو نبی علیہ السلام فرمو کل کرز جرہ نفعا فہو ریبا یوسکرز نفع انزینیت یوسکرز نفع انزینیت وہ سود ہے وہ سود ہے جو کرز بھی نفع کما کر لائے گا یہ لیے روپی لاشدیت اٹھ پٹ زیون ہو ہاتھات روپی یہ تو سود ہے باقی اگر گوی نتی قائط ہو کر لاشد دیمائی با لاشی آنکھ روپی دیمائی نہ لاؤ چاہے میں سوٹ نیرے نا میرے رہے دیمائی لاشی البتہ یہ اگر نسل تنسا اتقینیت وغیرہ دکھ آپ دیمائی با معاوز یوسکرز نفع اگر وضاحت سان کیسے آتھ چھو گنجوئش باقی شنوٹ کہیں گنجوئش کی ہیں